السلام علیکم بھرز ویلکم تو در سوڈنٹس پلیٹ فرم بھرز آج ہم پڑھیں گے پیزر فوزیلو تھری سوشل سائکولوجی کے لیسن نمبر ٹونٹی ایٹ کو اس سے پہلے کہ لیسن سٹارٹ کریں میرا چینل سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں آئی لیے چلتے ہیں لیسن کی جانب انٹرپرسنل اٹریکشن انٹرپرسنل اٹریکشن is the desire to approach another person مطلب کہ بندے کی desire ایک خواہش دوسرے بندے کے ساتھ تعلقات بنانے کی یا اس کی طرف approach کرنے کی صرف اس کے ساتھ ملنے جلنے کی خواہش جوتی ہے اس کو انٹرپرسنل اٹریکشن کہتے ہیں کوئی بھی بندہ اکیلہ نہیں رہ سکتا ہے affiliation needs کے اندر کہہ رہے ہیں کہ anxiety اور depression پیدا ہو سکتی ہے جب کوئی بندہ اکیلہ رہتا ہے تو ہم لوگ عام طور پر time کا تین چھتائی حصہ دوسرے لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم ہر کسی کی company enjoy کرتے ہیں ہر کسی کی company میں رہنا چاہتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں reasons for affiliations affiliation کا آپ کو بتا دوں کہ affiliation لوگوں کے ساتھ لوگوں کی طرف رجھاند attraction اور affiliation سمجھنے ایک ہی طرح کا لفظ ہے attraction تو ایک subjective چیز ہے attraction ہونا لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا لیکن جو affiliation ہے ایک لوگوں کے mind setup کہہ لیں ایک جو abstract چیز ہے affiliation جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ لوگوں میں پیدا ہوتی ہے ایک desire ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ان کی company enjoy کرنے کی reasons ہیں affiliation کی دو reasons ہیں دو theories ہیں social comparison اور دوسری social exchange comparison social comparison theory کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم خود کو جاننے اور improve کرنے کے لیے محول کے ساتھ اور دوسری لوگوں کے ساتھ معاظنہ کرتے ہیں جب uncertainty کی condition ہو یعنی انسان کو پتہ نہ ہو کہ جو وہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کے ساتھ موجود دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے کام کو compare کر کے دیکھے گا theory of social exchange theory of social exchange کے اندر کہہ رہا ہے کہ affiliations and interpersonal attraction works on the basis of exchange ہم ایسے بندے کے ساتھ اچھا کریں گے جس سے اچھے کی امید ہو ہم اپنی inputs وہیں دیں گے جہاں ہمیں اتنی ہی یا اس سے زیادہ output ملنے کی امید ہو یعنی ہم اگر کسی سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بدلے میں بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے factors influencing affiliation desires پہلی ہے evolutionary heritage ان کو ہم one by one تینوں کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں پہلی ہے our evolutionary heritage یعنی کہ ہماری affiliation کی ضروریات ہماری heritage میں پائی جاتی ہیں کچھ لوگ پیدا ہوتے ہی extrovert ہوتے ہیں extrovert اور introvert کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ extrovert وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ ملجل کر رہنا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں introvert جو کہ تنہائی پسند ہوتے ہیں کچھ لوگ پیدا ہوتے ہی extrovert ہوتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوسروں کے ساتھ time spend کریں ان لوگوں کے ساتھ time spend کریں جو ان کی care کرتے ہیں جس طرح physically effect ہوتا ہے کوئی بندہ مثلا کانٹا لگتا ہے تو انسان کے mind پر بھی اس کا effect ہوتا ہے اسی طرح emotional effect مثلا دل کا ٹوٹنا بھی انسان کے mind پر اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے آگے brain and central nervous system activities پہلا ہے central nervous system arousability cns arousability ہم جان دیں کہ دو طرح کی لوگ ہوتے ہیں introvert اور extrovert central nervous system introvert لوگوں میں زیادہ active ہوتا ہے ان کا جو pain alarm center زیادہ active ہوتا ہے کیونکہ ان اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ انہیں emotionally hurt کریں گے ان کا دل توڑیں گے اس لئے وہ لوگوں سے زیادہ تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتے دوسرے طرف extrovert لوگوں میں cns کم active ہوتا ہے اس طرح کے کام میں وہ لوگوں میں میل جول رکھتے ہیں لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں تعلقات بڑھاتے ہیں انیسیس کا خطرہ کم ہوتا ہے کہ لوگ انہیں emotionally hurt کریں گے next step brain activity introvert عام طور پر sorry جو extrovert ہوتے ہیں وہ عام طور پر positive mind کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں سے positive behavior کی امید رکھتے ہیں اور negative behavior کی صورت میں آسانی سے اسے برداشت کر لیتے ہیں اس لئے ان کی brain کے جو کچھ parts ہیں frontal lobe ہو گیا مگڈیلا ہو گیا یہ زیادہ active ہوتے ہیں جو ان کے mind پر میں positive images اور thoughts کو پیدا کرتے ہیں culture, gender and affiliation اس کے اندر ایک mcqs purpose سے important چیز ہے اس کو بس دیکھتے ہیں women have greater tendency to define میں highlighted point کو discuss پڑھوں women have greater tendency to define themselves in term of their close relationship they remember birthdays and universities more accurately women are generally known as relational people because of these traits characteristics of situation and attraction پہلی ہے proximity familiarity اور anxiety ان کو one by one دیکھتے ہیں close proximity foster linking اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ proximity کی پہلے definition دیکھیں proximity is the property to being close together ایک علاقے میں رہنے وال لوگ جو ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں ان کا ملنا جلنا زیادہ ہوگا اس لئے ان کی relation بھی مضبوط ہوگا لہذا ان میں proximity بھی زیادہ پائی جائے فیمیلیریٹی بریڈز لنکنگ فیمیلیریٹی کیا ہے frequency of actual contact with individuals اصل لوگوں کا جو contact ہوتا ہے جتنی زیادہ بار contact ہوگا لوگوں کا اس چیز کو ہم فیمیلیریٹی کہتے ہیں اور اس کے اندرے ایک 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 سپریمیٹ نہیں ہے میں سکیپ کر رہا ہوں does affiliation desire experiment کیا colleges کی female پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ question ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ affiliation اور anxiety کا پس میں کیا تعلق ہے affiliation کے increase کرنے سے anxiety بھی increase کرتی ہے یا پھر جب anxiety زیادہ ہوگی تو کیا affiliation بھی زیادہ ہوگی یا affiliation کم ہوگی سٹین لے نے 1959 میں experiment کیا college کی female students کو بلایا اور انہیں کہا گیا کہ انہیں مختلف level کی electric shocks دی جائیں گے دو طرح کی conditions رکھیں گے ایک میں high anxiety shock جس painful shock دی جانے تھے اور دوسری میں low anxiety shock جس less painful shock دی جانے تھے انہیں experiment سے پہلے کچھ دیر کے لیے کمرے میں